موسیقی 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 ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اب ناشتہ کر کے کام کی طرف درہ کر لیں پیٹ پوجہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے کیا نام لیتے ہیں پیٹ پوجہ کرنے کے بعد جو ہے کیا نام لیتے ہیں کام کی طرف فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی کوئی نہیں اللہ پاس بہتر کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی کام شرم کر لیں تھوڑا سا سب سے بس کے بعد ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے سارا کام ہاں جی تو دوستو مجھے جو ہے وہ نیکس ٹرائیڈ مل گئی ہے اللہ کا شکر ہے میں پک اپ لوگیشن کی طرف جا رہا ہوں اسرے تو اسرے سے آگے پھر اس کو ڈروپ کرنا ہے گارڈن ڈاون ٹی کو بلوک تو جلتے ہیں اس کی پک اپ لوگیشن پہ پھر اس کے بعد اس کو ڈروپ کرتے ہیں ڈروپ اپ لوگیشن پہ ٹھیک ہے جی تو دوستو میں نے اپنے جو ہے وہ سیکنڈ ڈائٹ کو انڈ کر دی ہے آپ لوگوں کو سارا رشتہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ابھی فردر نیکس ٹرائٹ کی طرف میں کرتا ہوں اپنا ڈروپ کرتا ہوں ٹھیک ہے سال کی کچھ باتیں تھی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب میں اپنا ویلوگ اپلوڈ کرنے کے بعد جب میں دوبارہ کام کے لیے نکلا تو میرے ساتھ کچھ پروبلمز ایسی ہوئی ہیں کام بھی تھا ماشاءاللہ اللہ کے حضور کرم سے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ تو میں اللہ کا شکر ہمیں گھر آیا نہیں بائیک پہلے پہ ایک ٹائم پہ پینچر ہوئی پھر اس کو پینچر لگو آیا پھر دوبارہ پھر سے پینچر ہو گئی ٹھیک ہے پھر میں نے پینچر لگو آیا پھر اس کے بعد کہنا ہم لیتے ہیں ایک کوریئر سر کوریئر آرڈر تھا وہ کوریئر آرڈر ڈلیور کرنے جا رہا تھا پک اپ لوکیشن سے تقریباً پانچ کی منٹ پہلے میری بائیک کا چین ٹوٹ گیا اب میں جی پیو چوک پہ کھڑا ہوں لوکیشن میری تھی ادھر کی نیلے کمبت کی اپوزٹ سائٹ پہ تو وہاں سے پھر میں گیا پرانی نارکلی پیدل پیدل نارکلی پرانی نارکلی کی بیک سائٹ پہ وہاں پہ جانا بائیک کی شاپس ہیں تو وہاں سے پھر اپنے چین کو جو ہے وہ ٹھیک کرویا ٹھیک کروانے کے بعد پھر میں واپس آیا گیا ٹھیک ہے تو بڑا کل ایک مجھے نہ فیل ہوا کہ کام بھی تھا اور ساتھ ساتھ یہ ارڈلز بھی آئے ساتھ اور شکر ادا کیا اللہ کا اللہ نے اتنی ہمت دی تھی تو یہ چیزیں میں فیس کر گیا اگر اللہ تعالی کی ہمت ہو تو تو مجھے فیس کرنے کی ضرورت نہیں فیس چیز ہوگی ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ زندگی میں چلتے رہتے ہیں کام یہ والے اب اپنا مزید ابھی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آج دوست مجھے نیکس ٹائٹ مل گئی یہ اللہ کا شکر ہے تو ابھی میں فیلال نیکس ٹائٹ کی طرف کرنے لگا ہوں پولو تو نیوکیشن کا تھوڑا سی عشق ہے پک اپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سی شیئر نہیں کرتا کیونکہ ایریاز کی سمجھ ہوتی ہے جن کی وہ میں کر دیتا ہوں جو نہیں ہوتی وہ میں پھر نہیں کرتا تو بھی چلتے ہیں پک اپ پوائنٹ کی طرف پھر وہاں سے ڈروپ آف لوکیشن کا مجھے پتا ہے کورٹ وجہ سے ہی جانا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ پروپر لی جائے وہ لوکیشن شیئر کروں گا تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیس ہم پک اپ لوکیشن کا پہنچ گئے ہوں تو وہ بھی پرسنجر کا ویٹ کر رہو پرسنجر آتا تو پھر جو ہے لے کے چلتے ہیں ان کو ڈروپ آف لوکیشن کی طرف ٹھیک ہے تو دوستو فائنلی بڑی مشکل سے رائیڈ کو میں نے اتا رہا ہے اور رائیڈ پہ ایک بندہ سفر کرتا ہے انہوں نے پوری فیملی بک کر لی تھی میری سمجھ سے بہر میں کہا یار میں کروں تو کروں کیا آگے سے مجھے ہم آجی کھلا جانا وہ سلیس جیسے کہلو دھمکی دے رہی ہیں رائیڈ کینسل کر دو پچاس روپے پکڑو اور نکلو تو میں وہاں پہ چھپا کر کے کھڑا ہو گیا میں کہا میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ لیڈیز ہیں تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں ایک بچہ آگے بیٹھا دو بچے پیچھے بیٹھے یہی کہ میں کہتوبہ یا اللہ اللہ معاف کر رہے ہیں ایسی اسی رائیڈ بھی مل جاتی کبھی کبھی تو فائنلی ابھی میں پہنچا ہوں کوٹ فاجہ سعید اور جو ہے کہنا ملتے ہیں میں آپ کو اپنا جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو ہے وہ سکول آپ کو میں دکھاؤں گا فرسٹ جو ہے جہاں سے میں نے مانٹی سری لیول ہوں ہاں جی تو ابھی اس ٹائم میں فائنلی ہوں کوٹ فاجہ سعید گجرپورا چوک میں کھڑا ہوں میں اس ٹائم تو گجرپورا چوک میں میں آپ کو ابھی آپ کو لے کے چلوں گا آپ کو جہاں سے میں نے ون کلاس سے لے کے فائنل تک میں نے پڑھا جس سکول میں وہ دکھاتا ہوں ابھی اور جو ہے اس کے بعد سکس سیون اور ایٹ کا سٹارٹ جہاں تک میں نے کیا تھا وہ سکول میں میں آپ لوگوں تک آج شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے میں نے آپ کو یو ایٹی والا اندر کا ایریا دکھایا تھا اب میں یو ایٹی کی بیک سیڈ والی سیڈ پہ ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ میرا سکول تھا اور ٹوشن وغیرہ ٹھیک ہے میں سارا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو میں ابھی آپ کو لے کے جانے لگا تھا اپنے فرسٹ پول کی طرف کیونکہ یہاں پہ یہ بہت اچھا ایک ٹائم گزرا تھا بہت اچھا ایک محول تھا تب نا تو اس سائیڈ پہ اسی روڈ کے اوپر لیف سائیڈ پہ آئے گی میری فرسٹ اکیڈمی جہاں پہ میری جو ٹیچر تھی مسرم شاہ انہوں نے بہت اچھا مجھے جانا پڑھایا اور تقریباً ون کلاس سے لے کے اور فورڈ فائف تک فائف تک میں ان کے پاس ہی پڑھتا رہا سکول میں وہ ہی پڑھاتی تھی لیکن کلاس میں ٹیچر چینج تھی بہت ٹوشن میں مسرم شاہ ہی پڑھاتی تھی انہی کے پاس ہی ٹوشن پڑھتا تھے تقریباً آل موسٹ ہی ہماری اس ٹائم پہ جو سسائیٹی تھی سسائیٹی کے جتنے بھی بچے تھے نا سارے اسکول میں پڑھنے والے وہ مسرم شاہ کے پاس ہیاتے تھے اور بہت اچھی ہے یہ جانا ان کی تھی ایک پڑھانے کا طریقہ یہ میرا سکول آ گیا ہے نفیس گلز ہائی سکول اور وہاں پہ بہت انجوائے کیا بہت انجوائے کیا اب تو اس کی حالت بہت چینج ہو چکی ہوئی ہے تو بہت ایک اچھا ٹائم تھا جو وہاں پہ گزارا اور بہت انجوائے کیا اس سکول میں اور اسی سکول میں میری بس پوزیشن آئی تھی تھرڈ کلاس میں تھرڈ پوزیشن آئی تھی اور تب اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوا من کا پتہ نہیں کیا مل گیا مجھے بس وہ گفت مجھے ملا تھا اس ٹائم پہ ٹونٹی فور کلرز کا جو ہے نا وہ باکس ملا تھا مجھے یہاں پہ میں رکا تھا اپنے جو ہے دوست کا پتہ کرنے کے لیے کلاس میٹ تھا میرا عباس نام تھا اس کا تو اس کے بارے صاحب نے بولا کہ وہ کام کیا ہے تو میں پھر وہاں سے چل پڑا اس کے بعد میں جو ہے کیا نام لیتے ہیں سیکنڈ وینڈ سکول کی طرف آتا ہوں جو کیمپریہنسیو تھا گورنمنٹ لیول کا تو وہاں پہ میں نے تقریباً دھائی سال پڑا ہے سکس کلاس اور سیونت کلاس ایٹ کرس یہ دیکھیں یہ پھولی بلڈنگ یہ مجھے آج بھی یاد آتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت اچھا ایک ٹائم یہاں پہ گزارا ہوا ہے اور بڑا ایک اچھا نظام تھا تعلیم کا نا بہت اچھا نظام تھا دوستو ابھی تک فیلال مجھے کوئی رائیڈ ملی نہیں میں نے کہا سوچا بہت سے بات کرنوں تھوڑے تھی میں کھڑا ہوں تو ابھی رائیڈ کا ہی بیٹ کر رہا تھا چھوٹا سا کلپ آپ لوگ کے ساتھ بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ بتا دیا جائے اپنی رائے کا اظہار کر لیا جائے آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ ماشاءاللہ آج کل کے دور میں ہر بندہ ہی سمجھدار ہے ٹھیک ہے جو ہے کیا نام لیتے ہیں کل مجھے ایک پیسنجر ملے میں نے انہیں ڈروپ کرنا تھا سدر گولچکر ان کو بٹھایا ادھر سے فراؤس پروڑ سے تو سدر گولچکر ڈروپ کرنا تھا اور رستے میں باتیں کرتے آئے بہت اچھی باتیں کرتے آئے کچھ گزراوا وقت جو تھا بیس سال پہلے کی باتیں میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے میں بھی انہیں بتا رہا تھا کہ بیس سال پہلے پندرہ سال پہلے کیا نام لیتے ہیں اس ملک میں اتنی خوشحالی تھی کہ کیا نام لیتے ہیں ہر بندہ خوش تھا ہر بندے کے چہرے پر خوشی تھی ہر بندہ کام بھی کرتا تھا ایک کمانے والا ہوتا تھا اور بیس کھانے والے ہوتے تھے اور بیس کمانے والے ہوتے ہیں اور ایک کھانے والا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وقت وقت تھی باتیں ہیں انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے مجھے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں میں نے کہا انکل جی میری ایجوکیشن میٹرک ہے بیٹا آپ کی باتوں سے نہیں لگ رہا کہ آپ میٹرک پڑھے ہوئے ہو باتیں بتا رہی ہیں کہ کم ات کم آپ نے گریجوشن کیا میں کہا نہیں سہرہا وہ آپ کے دیکھنے کا انداز ایسا ہے ادروائز جو ہے میرے میں ایجوکیشن کی تھوڑی سی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے جو ہے میں مارک آگیا آگے نہیں بڑھ پایا باقی تو اللہ کا شکر ہے ہر چیز کا ہے کانفیڈنس بھی ہے اپنے لحاظ سے اپنی محنت کے مطابق میرے اندر اپنا ایٹیٹیوٹ ہے مجھے بچپن سے لے کے نا جیسے میں نے ہوش سنبھالا ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک مجھے وہ تقریباً ہال موسری اپنے جو جسے کہلو نا کے سسائیٹی سے جو ایک لفظ سننے کو زیادہ ملا نا زیادہ کومن لفظ سننے کو ملا وہ یہی سننے کو ملا کہ میں بڑا باتتمیز ہوں میں باتتمیز اس لئے ہاتھ سے ہوں کیونکہ میں جو ہے نا سچ بول دیتا ہوں چاہے اگلے بندے کو کڑوا لگے برا لگے لیکن میں بول دیتا ہوں بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے اندر منافقت نہیں ہے میں منافقت کے ساتھ نہیں چلتا کہاں جو بھئی پیٹ پیچھے کچھ مو پہ کچھ تو اس طرح کی چیزیں کرنے والے دنیا میں بہت بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں جی تو دوستو پوٹن سب کے حوالے سے میرے پاس آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل میسیج تھا وہ یہ میسیج تھا کہ آج کے دن کچھ لڑکے کچھ سوڑنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں ہوت کو کیونکہ ابھی آتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا سر کے اوپر انہوں نے ٹوپیاں رکھی بھی ہیں اور وہ حرکتیں جیسی کر رہے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی سے مجھے نہیں ہے کوئی concern کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن میرا آپ لوگوں کے لئے یہی میسیج ہے کہ آپ دوسروں کی ماں و بینوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں تکاتا کہ ہم دوسروں کی ماں و بینوں کو چھیڑے میری طرف سے ایک میسیج تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے گریش کر رہے ہیں کہ کل کو انہیں اس کا مقافات بھی ادا کرنا پڑے گا ہر حال میں دوستو ابھی فلال میں نے یہ سوچ ہے کہ میں آج کا ویلوگ یہیں پہ تھوڑا سا اینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی فلال کوئی ریڈ نہیں مل رہی جس کی باعث جو ہے وہ کیا نام دیتے ہیں میں ابھی فلال موبائل کو چارج کروں موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہے اور چارج کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آج تو میں نے پورا پلان بنایا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے میں پارٹ ٹو میں کوشش کروں کیونکہ روز رہ جاتا ہے روز رہ جاتا ہے لیکن آج لازمی کروں گا ابھی جاتا ہوں پارٹ مان اپلوڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد پارٹ ٹو میں اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے تو تب تک آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں موبائل کی بیٹری لو ہے جس کے وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بولا اور جو ہے کیا نام لیتے ہیں میں نے اپنی ٹک ٹوک آئی ڈی بھی بنا لی ہے سیم نیم سے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ بھی دیکھیں میں اپنے میرا بائیو میں یوٹیوب چینل کا لنک بھی لگا دیا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو ویو کیا کریں اور سپورٹ کرنے والوں کے لیے اگین این گین تینک یو سو مچ ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی تھوڑے دیر بعد آپ لوگوں کے ساتھ موسیقی